اے سی بی کی بات کرے سی بی آئی کی بات کرے یا ای ڈی کی بات کرے کی طرف سے چھانپا مارٹ ٹیم تیار کیے گئی ہے ڈلی میں لیا گیا ہے بڑا فیصلہ روشنیٹ کے تحت جتنا بھی زمین لوگوں نے خرد برد کیا ہے ان کے قلاف ہوگی بڑی کاروائی اور آنے والے دنوں میں بہت سارے سے بڑے مغرمچ آ سکتے ہیں اس کے اندر جمہو کی بات کرے یا دیگر ازلاؤں کی بات کرے بلکس اس وادی کی بھی اگر ہم بات کرے تو بڑے مغرمچ آ سکتے ہیں اس کے بیچ میں پہل گام سے لے کر شریع نگر اور جمہو کے کئی علاقوں میں خلبلی مچ گئی ہے اب وہ لوگ نہیں بچ پائیں گے جنہوں نے روشنیٹ کے تحت زمین میں خرد برد کی تھی کون ہیں لوگ کون ہیں مغرمچ بڑے بڑے ہوٹل ایر بھی اس میں آ رہے ہیں جن کے خلاب دوگبنگ کاروائی ہو سکتی ہے سرکار کا بڑا فیصلہ عام لوگ خوش لیکن اب دیکھنا ہوگا یہ فیصلہ کب تک لیا جائے گا اور اس فیصلے سے کیا کچھ ہونے والا ہے بہت سارے لوگ کہا جاتا ہے ناظرین کرام چھپ رہیں گے اور جو لوگ اس میں آئیں گے ان کے خلاب کاروائی کیا ہوگی کتنا بڑا ایکٹ اور کیا ان کی پروپرٹیز بھی سیز کر دی جائے گی بلکل کی جائے گی ایلیگل پروپرٹیز ان پر بھی جو ہے جو اے سی بی کی بات کرے سی بی آئی کی بات کرے ای ڈی کی بات کرے وہ کریک ڈاؤن کرے گی کب ہوگا یہ کریک ڈاؤن کون لوگ آئیں گے اس میں وہ بھی دیکھنا ہوگا اگر ایک طرف سے آپ کو بتایا دے کہ ایس آئی کی طرف سے جمہو میں چھاپا ماہ ٹیم بھی موجود ہے ٹیرل فنڈنگ کے حوالے سے وہی پر ناظی کرام ہم آپ کو اس خبر سے بھی روشنہ کریں گے کہ بڑا دماغ ہونے والا ہے کشمیر کے بہت ہی اہم اور جمہو کے بھی بڑے بزنسمن اس میں آ سکتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ کچھ ایسے ہوتلیرز بھی اس میں ہیں جنہوں نے روشنی اکٹ کے تہہ سرکار کو بے وکوب بنایا تھا اور زمین ہڑپ کی تھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام شامل ہے اور جن کا نام اب آگے بھی آئے گا یعنی دبنگ سرکار کا اور ایک دبنگ فیصلہ اور اس فیصلے کے بعد اب دیکھنا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زمین پر قبضہ کیا تھا ناظی کرام پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ جو روشنی اکٹ کے تہہ زمین دی گئی تھی اب یہ ساری اٹیچ کی جائے گی اور جو الیگلی پروپرٹی لوگوں نے لی تھی اور اس میں زیادہ تر کہا جارہا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں بڑے مگر مچ ہیں میں ایٹر سے کہوں گا وہی پر بتایا جا رہا ہے کہ اب بڑا فیصلہ دلی میں لیا گیا ہے دلی کی دربار کا بڑا فیصلہ عام لوگوں کو راحت دینے کا وعدہ مکمل کرنے کی کوشش لیکن اب یہی دیکھنا ہوگا کہ عام لوگوں کو کس طرح سی راحت ملے گی کیونکہ جب ہم ابات کرتے ہیں روشنی اکٹ کے تھا جتنا بھی لوگوں کو زمین دیا گیا تھا جو خرد برد ہوئے ہیں اب ان کی جانچ ہوگی باقیت طور پر پلان بنایا گیا اور ایک پلان جلد ہی آپ کے سامنے آپ کو ناظرین کرام نظر بھی آئے گا سرکار کا فیصلہ اب نہیں بچ پائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس حوالے سے ناظرین کرام پھر ایک بار بتائیں گے جتنی بھی لینڈ ہے جو زمین ہے اس حوالے سے خرد کی تھی یا جن لوگ انہیں اس پر قبضہ کیا تھا اور دوسری بات جو بڑی اہم سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ انہیں جب اس ایکٹ کے تحت زمین لی تھی اور پھر انہیں دوسرے لوگوں کو وہ بیجی تھی اب سوال یہ ہے کہ سرکار کا فیصلہ کیا ہوگا کیا کرنے جاری ہے سرکار کیا یہ لوگ ہوں گے گرفتار ان کی پروپٹیز کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کچھ دنوں کے بعد ہی پتا چلے گا پھرار بڑا فیصلہ بڑے دربار سے آ چکا ہے دلی میں ایک ٹیم قائم کی گئی ہے اور دلی کی ٹیم کا فیصلہ کیا ہوگا مشکل دیا گیا ہے جمعوں میں بڑا اور میجر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے روشنی ایکٹ زمین کے تحت اور اس میں بڑے افسران کا نام بھی ہے سیاسی سماجی اور بڑے کارکن جنہوں نے اس حوالے سے زمین اپنے نام کی تھی ان پر بھی دبنگ فیصلہ ہونے والا ہے کیا فیصلہ میرے ساتھ موجود ہے متصر یاکوب اب سرکار جو ہے بڑا فیصلہ لینے والی ہے کریک ڈاؤن ہونے والا ہے ایک طرف سے ایسا ہے کہ چھامپے جمعوں میں جاری ہے کلگام شپیان بارہ ملام ہے اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو روشنی اٹکیت ہے زمین فراہم کی گئی تھی اس پر بھی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے کیا کچھ جان کر رہی ہے آپ کے پاس اور کیا کچھ ہونے والا ہے جی اس میں کچھ بڑے مگر مشکل نام بھی سامنے آنے والا ہے جیسے کہ این این نیوز کو ذرائع سے اس بات کا علم ہوا ہے یہ چھامپے جو ہیں بڑے پیمانے پر جاری ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ کچھ انکرمیٹل انکرمیٹنگ میٹیریل جو ہیں اس کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے ذرائع نے مزید این این نیوز کو بتایا ہے کہ ایسے چھامپے جو ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی اس میں دانویا ہوئی ہیں اس کے حطابق جو ہیں اس کے محض جو ہیں خاص ثوابت جو ہیں خاص ثبوت جو ہیں انہیں اکھٹا کیا جائے حالانکہ جو تحقیقاتی اجنسی ہیں اس نے اس سے پہلی اپنی تحقیقات میں صورت لائی ہیں اور اس سلسلے میں آز بھی یہ چھامپے جو ہیں مختلف آجلہ میں جاری ہیں مدرسی راکوب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہا جا رہا کہ ایک ایسٹری ایف تشکیل دی گئی ہے دلی میں ایک بڑا فیصلہ لیا گیا اب ان کی جو پروپرٹیز ہیں وہ بھی اٹی ایج کی جا سکتی ہے اس حوال سے کیا کچھ تفصیلہ تھا آپ کے پاس تو یہ سامنے الزام آئی تھی کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو کی اس زمرے میں نہیں آتے تھی کہ وہ روشی سکیم کے تحت مستفیق ہو سکے لیکن وہی پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ آفشلس کے ساتھ ملی یولی بغت کر کے انہوں نے سرکاری زمین ہڑپ لی کسی نے روشنی سکیم آنے کے بعد کہی پہ قبضہ کر لیا سرکاری زمین پہ اور بڑے بڑے کنالز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹکلے جو ہوتے ہیں زمین کے ان پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے ساز باز کر کے افسروں کے ساتھ وہ زمین جخائی کاغذات میں کی ہماری ساتھ بہت پہلے سے ہی ہیں اس کے بعد وہاں پہ کئی پہ ہوتل بھی بنیں کئی پہ ہڈ بھی بنیں میں روک رہا ہوں آپ کو بڑی خبر سوال سے ہم تک آ رہی ہے بڑی بریکنگ آ رہی ہے اس میں کچھ پرومنیٹ پولیٹیشنز بیروکریٹس ہیں اور آئی ایس آفسر آفسروں کا بھی نام آ رہا ہے جو اس سکیم ہے ملاوہ سے توہم یہ مانے ہیں مدرسل صاحب کچھ آئی ایس آفسر پولیٹیشنز بیروکریٹس ان کا نام جو ہے چند دنوں کے اندر سامنے آ سکتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے بڑی کاروائی ہوگی جی ہاں بالکل دیکھیں یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں یہ امپارشل ہو رہی ہیں غیر جاری مدارت طریقے سے ہو رہی ہیں اور جس کا بھی نام سامنے آ رہا ہے جس کے خلافی ثبوت مل رہے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے کارون کے مطابق سخت ساکت کاروائی کی جا رہی ہے اور وہی پہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ ایسے نام بھی سامنے آنے والے ہیں جو کہ کچھ افسران ہو سکتے ہیں کچھ ہوتیلیرز ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے تو کئی نکلی ایسا لگ رہا ہے کہ اس پورے سکیم پہ پردہ دیرے دیرے اٹھ رہا ہے اور جو بھی نام ہیں جو بھی چہرے ہیں دیرے دیرے وہ تحقیقاتی زمرے میں آتے جا رہے ہیں اور بے نخاب ہوتے جا رہے ہیں متصر آقوب اور ایک خبر ہم تک اس حوالے سے آ رہی ہے جو کہ ایک بڑی خبر ہے کہ کریک ڈاؤن کبھی بھی اس کا آگاز ہو سکتا ہے یعنی ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا پروپرٹی سیز کی جائے گی اور اس میں جو ہمارے پاس باوسف ذرائع سے میں پتا چل رہا ہے اور جو کی کنفرم ہم کہتے ہیں ناظرین کرام کنفرم ہے کہ کچھ ہوتیلیر جو ہے بڑے بڑے کشمیر کے ان کے پاس کہیں کنالز کی لینڈ ہے اور اتنی زیادہ لینڈ ہے کہ اس پہ کہیں ایک بڑے ایمز جیسے ہسپدال بن سکتے ہیں تو ان کے خلاف بھی دبنگ کاروائی ہوگی جی مدسر آقوب دیکھیں یہ جو انہوں نے روشنی سکیم کے تحت جو ہیں پروپرٹیز ہڈپ کر لیتی تو کہیں ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پھر اسی آرازی پہ انہوں نے کچھ ڈانچیں جو ہیں پروپرٹیز جو ہیں وہاں پہ تعمیر کر لیتی تو کہیں اگر اس بات کے بھی اشارے مل رہے ہیں این اے نیوز کو کہ وہ جو پروپرٹیز ہیں جو کہ انہوں نے روشنی سکیم کے تحت لی ہوئی آرازی پہ تعمیر کی تھی تو ان کو سیز کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم مجھوئی طور پر دیکھے تو وہ گورنمنٹ کی پروپرٹی ہیں اور گورنمنٹ پروپرٹی کو دو کے دریری سے مدصر آقوب پھر ایک بار رکھنا چاہوں گا ایک ایک خبر تو ہم تک آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین کرام اور ایک رپورٹ کے مطابق کچھ بڑے گھر تعمیر کیا گئے ہیں ہوترلز بنائے گئے ہیں شاپک کمپلیکسز بنائے گئے ہیں اور یہ سارا جو سٹرکچر ہے یہ روشنی لینڈ پہ بنایا گیا ہے ذرائع کے مطابق جو این این کو باؤسک ذرائع سے پتا چلا ہے یہ ویجولز ہٹا دے ذرا اور مدصر آقوب کو بھی دو سکرینوں پہ لائے اور یہ ناظرین کرام جو ویجولز دکھا رہے ہیں یہ صرف جو چھانپا مارے ہیں اس کو روشنی ایکٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہے یہ ہم جمعوں میں جو چھانپے پڑے ہیں وہ دکھا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں ہم ہم تک خبر آ رہی ہے اور ایک اور جس کے ہم تصدیق بھی کرتے ہیں ہمارے ذرائع سے ہمیں پتا چلا ہے بڑے بڑے گھر بنائے گئے ہیں ہوتلز بنائے گئے ہیں شاپنگ کمپلیکس بنائے گئے ہیں یہ سارے روشنی لینڈ جو ہے اس پر بنائے گئے ہیں اور کیا کیا گیا ہے کہ پروپٹی ٹرانسپر کی گئی یعنی جس نے روشنی ایکٹ کے تاتھ زمین لیے اس سکیم کے تاتھ زمین لی تھی اس نے اپنی زمین بھیج دی ہے یا کسی اور کے نام کر دی ہے متاثر یاکوب چونکہ میں کانونی طور پر آپ سے اس سکیم کے بارے میں جاننا چاہوں گا یہ سکیم کیا تھی اور کیا اس میں کوئی شخص کو جب آیا روشنی ایکٹ کے تاتھ زمین ملتی تھی کیا وہ اس کو کسی اور کے نام پر ٹرانسپر کر سکتا تھا دیکھیں یہ جو سکیم لائی گئی تھی تقریباً دو ہزار کے قریب یہ سکیم لائی گئی تھی سال دو ہزار میں تو اس میں یہی کھا گیا تھا کہ جن کے پاس سرکاری ارازی ہیں وہ سرکار کو جو ہیں اس کا حاف قیمت جو ہیں وہ ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں ان کو مالکانہ حقوق کی زمین پر مل جائیں گے تو یہ سکیم جو ہیں اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس اپنے غرب وغیرہ نہیں ہے اگر وہ کہی پہ سرکاری ارازی پر انہوں نے زمین جو ہیں لی ہیں تو ان کے لئے یہ سکیم لائی گئی تھی لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس سکیم کے تحت وہ سارے لوگوں نے سرکاری زمین جو ہیں ہڑپ لی اور اس کے بعد جو ہیں سرکاری دفاتر جا کے یا سرکاری افسروں کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے ریونی ریکارڈز میں اپنا نام جو ہیں درش کروایا گیا اچھا گاندی نگر متصر متصر میں روکوں گا کیونکہ اس پر بڑی خبر اس حوال سے نکل کے سامنے آ رہی ہے گاندی نگر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کافی زیادہ اس کا ایک بڑا سکیم سامنے آ سکتا ہے جمہوں کے گاندی نگر سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کہی ایک کاغذہ سامنے آ گئے ہیں اور وہ نکالے جا رہے ہیں کھنگالا جا رہا ہے پورے کیس کو اور وہاں سے بھی ایک بڑی خبر کچھ گنٹوں میں کچھ سیکنڈ میں یا کبھی بھی آ سکتی ہے جی متصر کا یاکوب یہ بڑی خبر آ رہی تھی جو ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے اس حوال سے جو جو خبر ہم تک آئے گی اپنے ناظرین تک پہنچاں گے جو آپ بات کہہ رہے تھے جو اس سکیم کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے پھر سے کہے تو اس سلسل میں بتا رہا ہوں گا کہ اس حوالے سے جتنے لوگوں نے بھی یہ ارازی جو ہیں غیر قانونی طریقے سے ہڑپ لی ہیں ان کی لیے جو ہیں کہا جاتا ہے ذرائع کے حوالے سے این اے ناظرین کو پتا چلا ہے کہ ایک ایس تی اف یعنی سپیشل تاسک فورج جو ہیں اس کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے دلی میں جو اس کے بعد جو ہیں قانونی طریقے سے کاروائی کر کے ان تمام غیر قانونی تجاوزات کو جو ہیں سیل کر لے گی جو روشنی ایکٹ کے تحت جو زمین حرپ لی گئی تھی تاکہ وہ جو زمین ہے پھر سے سرکار کے قبضے میں آ جائے اور جو بھی اس پہ غیر قانونی طور پر تعمیرات ہوئی ہیں ان کا بھی قبضہ جو ہیں سرکار کے پاس آ جائے گا متصریہ کو ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ جو کیس ہے اس پہ سب کی نظریں ہیں جتنے بھی انویسٹگیٹو ایجنسیز ہے اے سی بی کی بات کرے سی بی آئی کی بات کرے ای ڈی کی بات کرے یہ جو ہے اس میں اب بڑا کریک جاؤن کرنے جا رہے ہیں اور جو اس میں ماسٹر موائنٹ سے جنہیں نے روشنی سکیم سکیم کیا تھا ان کے خلاف کاروائی بھی کریں گے تو لگتا ہے متصریہ کو بڑے مگرمش سامنے آ سکتے ہیں جی ہم بالکل دیکھیں ایک تو یہ اس میں دو باتیں ہیں ایک یہ کہ جب یہ سکیم بنی تھی اور جو جنون بین فیشریز تھے ان کے خلاف تو کاروائی نہیں ہو سکتی ہیں جاندک میرا خیال ہے کانونی طریقے سے کیونکہ جب سرکار نے اس وقت کی سرکار نے کوئی سکیم لائی تو سکیم میں جو الیجیبلٹی دکھائی گئی تھی جو بھی الیجیبل تھا وہ اسے استفادہ حاصل کر سکتا تھا لیکن پھر بچتے ہیں وہ لوگ جو اصل میں بین فیشری نہیں تھے لیکن جنہوں نے جالی خاکزات بنوائے جنہوں نے ریونیو مدصر راکو خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیکھ یہ ای ڈی کی طرف سے ایک لسٹ تیار کیا گیا ہے جس میں ہائی پروفائل لوگ جو اکیوزڈ ہیں روشنی ایکٹ کے تحت ان کا نام کبھی بھی سامنے آ سکتا ہے بڑی خبر اپنے ناظرین کے لیے ای ڈی کی طرف سے تیار کر دیا گیا ہے لسٹ اور لسٹ میں کہیں بڑے مگرمہ شامل ہے آئی ایس بیروکریٹس اور اس کے علاوہ کہیں بڑے بزنس مین بھی سامنے آ سکتے ہیں لسٹ تیار ہے فائنل لسٹ کب سامنے آئے گا پرومینٹ فیسز جنہوں نے روشنی لینڈ سکیم میں بڑی داندلی کی ہے جو اس سکیم میں ملاوث ہے ان کا نام کبھی بھی آپ کے سکرین پہ آ سکتا ہے جی مدصر یاکوب اب ای ڈی نے تیار ہی کی ہے کمر کسی اور کہہ دیا ہے لسٹ تیار جلدی ہم لوگوں کے سامنے لائیں گے اور گربتار یا پروپرٹیز سیز ہو سکتی ہے کیا کچھ پتا جالا ہے مدصر آپ کو بھی سوالے سے جو یہ لسٹ ہے جو ایک فرست تیار کی جاری ہے اس میں پہلے پوری طریقے سے جو تحقیقاتی ایجنسی ہیں وہ پوری طور پر مطمئن پہلے ہونا چاہتی ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف کانونی کاروائی کرنی ہیں وہ بالکل اس میں ملاوث ہیں اور انہیں غیر کانونی طریقے سے سرکاری زمین ہڑپ لی ہیں اور وہاں پہ غیر کانونی طریقے سے تعمیرات جو ہیں وہاں پہ کر لیے ہیں تو ان کے خلاف جو ہیں سکت سے سکت کاروائی ہونے والی ہیں وہاں پہ بالکل کہا صحیح کہا کہ یہ جو پروپرٹیز ہیں جو غیر کانونی طریقے سے وہاں پہ تعمیر ہوئی ہیں وہ بھی سیز ہونے والی ہیں متاثر یاکوب ہو رہے خبر چلیے خبروں پہ خبر ہے اور بڑی خبر اس سوال اس سے ایک کشمیر کے بڑے بزنس کن مین کا نام سامنے آیا ہے ناظرین کرام اگرچہ ہم آپ کو نام نہیں بتائیں گے لیکن اینن کو باؤسو ذرہ سے پتا چلا ہے ایک بڑے مگرمچ کا نام سامنے آ گیا ہے اور یہ نام اینن کبھی بھی سامنے رکھ سکتی ہے لیکن فیلان ہم ایڈی کا جو لسٹ ہے جو ہی وہ سامنے آئے گا ہم وہ نام اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے متاثر یاکوب خبریں بڑی آ رہی ہے اس کے حوالے سے ایف آئی آر بھی درس کر دیا گیا ہے اور ایسی بی کی طرف سے بڑی کاروائی لیکن ہم تک ابھی جو خبر آ رہی ہے ایک کشمیر کے پرومنٹ فیز جو بزنس مین ہے ان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے آپ سے گزارش کیونکہ آپ کے پاس بھی لسٹ آیا ہوگا آپ نہ نام لے لیکن آپ سے میں جنت چاہوں گا کیا کچھ ہونے والا ہے آپ نے بلکل صحیح اشارہ دیا کہ کچھ نام جو ہم تک پہنچے ہیں جن کو ہم ابھی جو ہے ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں جب تک تحقیقاتی اجتسی جو ہے اپنی کاروائی مکمل نہ کر لیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی بات جو ہے ٹیلویجن پہ چلتے لیا ہے جس سے تحقیقات میں جو ہے بلکل رکھنا پڑ سکتا ہے تو ہم ابھی کوئی بھی نام ظاہر نہیں کریں گے لیکن جو بھی نام ذرائع سے ہمیں پتا چلے ہیں تو وہ کچھ بڑے ماغرمس ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی تہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ارازی پہ بڑے بڑے دانچے خیرے کر لیے ہیں انہوں نے کیا سکول بنایا ہے ہوتل بنایا ہے یا کامپلکس بنایا ہے وہ ہم نہیں بولیں گے لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے اشارے میں کہ بہت بڑے دانچے جو ہیں ان پر تعمیر ہوئے ہیں اور یہ ساری پراپرٹیز اگلے کچھ دنوں میں سیل ہونے والی ہیں جی مدسی راکوب ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے جب ہم اس روشنی ایک سکیم کی بات کرتے ہیں دو ہزار ایک میں یہ جب فارغ عبداللہ کی سرکار تھی اس وقت اس سکیم کو سامنے لائے گیا تھا لوگوں کی راحت کے لیے لیکن کچھ ہمیشہ جب بھی اس طرح کی سرکار کوشش کرتے ہیں چونکہ تب فارغ عبداللہ کی نیشنل پانفرنس کی سرکار تھی لیکن جب اس طرح کی سکیم سامنے آتے ہیں تو بڑے مگرمہ سب سے پہلے ان سکیم پر ہاتھ ڈالتے ہیں میں آپ سے مدسی راکوب یہ بھی جاننا چاہوں گا چونکہ جو اس سٹیٹ لینڈ ہے جب یہ واپس لیا جائے گا تو اس کے بعد کیا کچھ پلان بنایا گیا ہے سرکار نے کیا کیا جائے گا یہ ابھی فیلہ حال انویسٹگیشن جاری ہے اور ان جگہوں پر جہاں پر ان لوگوں نے پروپرٹیز بنائی ہے فیلہ حال انہیں سیز کر دیا جائے گا سیل کر دیا جائے گا جو نہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہیں سرکار اس کا خبزہ واپس لے گی کارنونی طریقے سے اور اس کے بعد جو ہیں یہ جو پروپرٹیز ہیں انہیں عوام کے لیے مخصص کیا جائے گا جہاں پہ کہیں پہ لوگوں کے لیے سکول کھولا جائے گا کہیں پہ ہاسپر کھل سکتے ہیں کہیں پہ سینلہ حال بھی کھل سکتے ہیں اور کہیں پہ کچھ ایسی چیزیں کھل سکتے ہیں جسے عام لوگوں کو فائدہ ہو تو دلی میں دلی میں ٹیم تیار متصر آپ کو بڑی خبر ہو رہے ہیں دلی میں ٹیم تیار اور کبھی بھی شرینگر جمعہ کشمیر کا رکھ کر سکتی ہے ٹیم تیار کر دی گئی ہے اسٹی ایف کے نام پہ یہ آئے گی اور دبنگ فیصلے لیے جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس حوالے سے دلی سرکار یعنی دلی دربار اور لیفٹ گورنر کی تعریف اور تعید بھی کی جا رہی ہے عام لوگ کافی خوش ہے لیکن آپ دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے مگرمچ ہے جنہوں نے اس لینڈ پر قبضہ کیا تھا اس زمین پر قبضہ کیا تھا اور ٹرانسپرز زمین کیا گیا ہے یہ بھی ہمارے پاس میں اپنے ناظرین آپ کو دکھانا چاہوں گا پنے ہمارے پاس ہے نام ہمارے پاس ہے کچھ لوگوں کے اور ایسی پروپرٹیز جنہوں نے ہوتل بنائے سکولز بنائے شاپنگ مالز بنائے ہیں وہ بھی ہم تک آ گیا ہے اب سرکار جو ہی لسٹ سامنے کرے گی رکھے گی تو ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ہمارے پاس مزید ہے تو بڑے فیصلے اہم فیصلے سرکار کی طرف سے عوام خوش متصر یاکوب کہہ لگتا ہے کب تک لسٹ سامنے آئے گا جس طرح سے تحقیقات مزید جو ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے آج سپیشل تازک دورس کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے دلی میں تو لگتا ہے کہ بہت جل اگر لسٹ سامنے بھی نہیں آتا ہے لیکن جو ریڈز ہوں گے جو کاروائی ہوگی جو تیزر آف پروپرٹی ہوگا اسے اپنے آپ جو ہے پتا چلتا جائے گا کہ کون کون سے بڑے مگرمش اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور جہاں پر آپ لسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی متوقع کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی روشنی ایکٹی کی بارے میں جب کہا گیا تھا تو نیوز پرپرز میں بازہ کا طور پر سرکار نے ایک لسٹ چھپای تھی یا ایسے جو نام ہیں وہ ویب سرچ پر بھی ایویلیبل تھے کہ کون کون بینیفیشی رہے ہیں اس سکیم کے تو ساتھی میں یہ نام بھی سامنے آئے تھے کہ کچھ سیاستداروں کے نام ہم نے دیکھے تھے کچھ ویروپریٹس کے نام ہم نے دیکھے تھے جہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے بھی اس سکیم کے تحت جو ہے پڑپرٹی کا اپنی ہے تو اب ایک بار پھر اگر سرکار کو لگتا ہے کہ مناسب ہوگا یا انویسٹیکیرنگ ایجنسیز کو لگتا ہے کہ مناسب ہوگا تو ایک لسٹ جو ہے بہت زیادہ طور پر سامنے ایک بار متصریہ کو بڑی خبر اور ایک بار اور اہم بڑی خبر سوالے سے آ لگی ہے کہ کیا اب ہوگا بلڈوزر کا استعمال کیا ان پروپرٹیز کو گرائے جائے گا بلڈوزر کا استعمال ہوگا متصریہ کو آپ بتا دیں جہاں تک مجھے لگتا ہے بلڈوزر کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ارازی جو ہے سرکار کی ہیں سرکار جو ہے وہ ارازی واپس لے گی اور جو اس پر بنا ہوا ڈانچہ ہے وہ بھی اب سرکار کا ہی ہوگا وہ اب اس شخص کا نہیں ہوگا اور نہیں وہ کلیم کر سکتا ہے کہ جو ہے مجھے اس کا کوئی کمپنزیشن وغیرہ چاہیے چلی یہ بڑی خبر قانونی طور پر آپ نے بتا دیئے کہ جس شخص نے بھی اس پروپٹی پر یعنی اس زمین پر کوئی بھی ڈانچہ کھڑا کیا ہے وہ اس کا نہیں ہوگا وہ سرکار کا ہوگا اور سرکار کو نہ صرف فائدہ ملے گا بلکہ عام لوگوں کو بھی راحت ملے گی اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی اس لینڈ پر اس زمین پر کوئی بڑی پروپٹی بنی ہے ہم اشارہ دے رہے ہیں ایڈی کی مکمل طور پر تیاری بس اب ایک اشارہ کا ہے انتظار یہ اشارہ کبھی بھی ہو سکتا مدسریہ کو میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا آپ سے پھر رابطہ کروں گا اس پر اور آپ مزید جانکاری بھی ہمیں دیں گے